بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے اٹھ رہے ہیں کہ ایک فوری طور پر بندہ کیوں پکڑا گیا یہ بھی لوگوں کو اتراز ہے اور پھر میں ابھی بات سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نشائی کو سامنے کی ہے پیچھے کوئی اور ہے یا رہے تلوکی پہلے گلان کر دیں دے سیئے والی ہیں کہ اگے کوئی اور ہے پیچھے کوئی اور ہے پہلے بھی یہی کہتے ہیں نشائی کہتے ہیں نشائین ہوگے نشائین ہوگے کیتا ہے یہ مطلب یہ بھی ایک اب ایک پیٹرن من گیا ہے ہاں پیٹرن من گیا ہے تو پیچھے وہی نہیں جیسے نشائی دے پیچھے سے اسے کہہ رہے ہیں نا انہوں نے ساڑنوں کوئی پتا نہیں انہوں نے تجربہ بڑھایا نا پہلے آنے کیا نشائیان دے پیچھے کوئن دا ہے جی تو مضاق والی بات ہٹ کے اپنے جگہ سے نشائیان دے پیچھے نا انہوں نے آدھن ہے نشائیان دے پیچھے انا کا اوہ رویان دا جیسی وئے تو انہوں نے اپنے آپ نو بھی اور سارے خاندان نو بلکہ سارے ملے نو عذاب اچپایا ہوں گا دیکھو بولی چلانے کے معاملے میں تو نشہ کے پیچھے کون ہے وہ تو نہیں پتا لیکن نشہ کو سامنے لانے میں تو پروے دلائی ہے پروے دلائی اس پر باتیں کرتے ہیں نشہ جو ہے اس کی کوئی اور بھی آ جاتا ہے نا کہ جب اس کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف آپ بھڑیں اور وہ بھاگنے کے اس کے رسلیں محدود ہوں تو وہ ملیڈ بھی مار لیتا ہے خود کو ملیڈ مار لیتا ہے اور میں نے مارے گا ملیڈ اور اس پر در اولا پا دے گا میرے تک آتا ہے اچھا اب حملہ تو گورنر آس لاہور میں بھی ہو گیا کل پشاور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر بھی ایک چھوٹی موٹی حملی سی ہونے لگی تھی اور آج بھی جو دیکھو نا وہ کیمرے توڑ رہے ہیں ایمرا خیال ہے بند کر دیتے ہیں آنو درجاندہ رہے گا اچھا دوسرا جو ہے جو ہے جی ایچ کیو کا سن رہے ہیں ایک ویڈیو انڈین میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر سات کے سامنے کچھ لوگ جو ہے وہ سپہ سلار اور وردی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے نعرے لگا رہے تھے اور دوسرا یہ کہ کراچی کا ریجنٹ پلازا سے آگے کا راستہ وہ ریڈ زون ہے ریڈ زون ہے اور وہ بھی مراحل ہے کہ کور کمانڈر ہاؤسی ہے تو روگ لیا گیا انہیں تو پاکستان پہلی بات تو یہ ذہن میں میرے آ رہا ہے بار بار وہ میں ابھی ایک واقعہ ہونا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب ابھی ایک اور واقعہ ہونا تھا کیا؟ عمران خان صاحب کا خطاب آنا تھا چار بجے نہیں ہوا نہیں ہوا چھے بجے آنا تھا ابھی تک نہیں ہوا ابھی ہم چھے بجے کے بعد بہت بات میں چھے بجے کے بعد ہم بیٹھیں ویڈیو کریں مجھ سے اس میں یہ بڑا عجیب سی بات ہے آپ کو یاد ہو کہا ان کا خطاب جب وہ دو ہزار تیرہ میں ریفٹر سے گرے تھے تو اسی رات کو جبکہ ان کی حالت خاصی خراب تھی آپ سچی مجھے ہی دڑ گئے سارا میں تو گزار رہا کر لوں گا تمہارا کیا پڑا ان کا ریکارڈ ہو اچھا میں بائچانس وہ ریکارڈنگ میں نے دیکھی تھی اور اس میں جو ایڈیٹنگ ہوتی رہی تھی کیونکہ وہ ان کے امپریشنز جو ایڈیٹنگ ہوتی رہی تھی ریکارڈنگ آپ نے کروائی تھی ان کے امپریشنز اچھے نہیں آرہے اس میں وہ تکلیف میں نہیں نظر آرہے تو دوبارہ ریکارڈ کریں اچھا وہ ریکارڈ کر کے دوبارہ پھر لی ہوا سارا مطلب ایک سٹیچر کے اوپر پڑے ہوئے بندے سے ایکٹنگ کروائی گئی اور وہ جو اتنی انچائی سے ساپ گرے تھے انہوں نے اتنی تکلیف میں ایکٹنگ پھر کی ری ٹیک کی تھی اس کا بھی ری ٹیک ہوا اللہ تعالیٰ انہوں نے محفوظ رکھے وہ بچ گئے تھے وہ خود چلتے ہوئے نیچے اترے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں سب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان کو محفوظ رکھے میں بھی کرتا ہوں سادھ ایک دعایت کر لیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی سب کو محفوظ رکھے آمین لیکن دیکھیں بات یہ ہے سرے گاڑی میں چلتے ہیں وہ ویڈیو غلط تھے کونسی ویڈیو غلط ہے وہ جو گاڑی میں ایک سیولیویشن کا کوئی امارت ہے وہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ وہاں پہ سندھ پولیس کی وردی ہے آپ نے کیا بات کیا میں نے کہا تھا وہ اتر کے خود چلتے ہوئے جیسے کہ وہ ویڈیو چل رہی تھی سوشل میڈیو ممکنہ وہ نام چلے اگر وہ نہیں بھی ہے تو ان کا بیان آسکتا تھا کچھ تیس گھنٹے کے قریب بزر گئے آپ نے پاکستان کے اداروں پر الزام لگایا کہ یہ حملہ انہوں نے کروایا اور پیچھے وہ کہتے ہیں کہ سامنے بندہ کوئی اور ہے پیچھے کوئی اور ہے سر سن لو نا گلت ہے سن لو پیچھے کوئی اور ہے یہ پاکستان کے اداروں کو دو طرح سے بدنام کرنے کی کوشش ہے پہلی کہ جی کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں دوسری کہ وہ پروفریشنل بھی نہیں ہیں کہ یار کڑا سنائپر ادارے پر جنے کو جاگلتا جی گولیاں مرے گا ہے گا الگے نہیں یار مطلب یہ دو طرح سے احماد عظر صاحب نے قوم کی رہنے کی ہے کہ ان کی ٹانگ کے اندر جو شہرگ تھی اس سے گولی چند سینٹی میٹر دور رہ گئی سر یہ اکل گٹیاں چاہو سکتی ہے شہرگ بھی ہو سکتی ہے آپ کیوں اتراز کر رہے ہیں یہ چند سینٹی میٹر نہیں یہ ایک ڈیڑھ سینٹی میٹر ہی اس کا قطر بنتا ہے اگر ہم دیکھیں تو قطر بنتا ہے نا جو آپ نے پھر گھمانا ہے تو پھر وہ گول دائرہ بننا ہے اس کا جو قطر ہے وہ پتہ نہیں کوئی ٹانگ اڈی وڈی ہوگی چند سینٹی میٹر تو تاب ہوں گے اور پھر شہرگ لات میں کون سی شہرگ ہوتی ہے ویسے آپ اس کی بات یہ اکل گٹے ہیں جو ہو سکتی ہے شہرگ بھی تھی گٹے جو ہو سکتی گی آپ دوست اپنا مزاق سنجیدگی کی حدود میں لے گئے ہیں حماد اظہر میاں اظہر کے صاحبزادے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ مسلم کاف کے پہلے قائد قائد تھے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ متفقہ طور پر آئندہ متوقع وزیراعظم تھے دو ہزار دو میں حماد اظہر صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پروٹوکول کا ضروری چیز بہرحال ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے اٹیک ہوا ہے جس میں اس بندے کا بیان موجود ہے اور وہ بڑا خطرناک ہے کہ اگر وہ مذہبی شدت پسندی کے ساتھ اس طرح کا عمل ہوا ہے جو اس کا بظاہر بیان ہے نہیں ڈی وہ اب ہوں اس طرف آتے ہیں اس طرف آتے ہیں بات یہ ہے وکٹم بلیونگ نہیں ہونی چاہیے پہلی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن اب عمران خان صاحب کے کیس میں ہم کہاں جائیں انہوں نے جس طرح سیاست میں مذہب کا غیر ضروری طور پر استعمال کی ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو آنا تھا پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے جس وجہ سے ہوا وہ بعد میں آئیں گے ہو یہ رہا ہے کہ لاہور کے سر نے فکر آیا ہے دیکھئے آپ گھر سے نکلتے وقت یہ قطن مت کہیں کہ آپ جہاد پر نکل رہے ہیں کیونکہ اگر دوجہ جہاد نکل آیا تھا پھر وہ ہوئے گا جو اللہ چوک کے اندر ہوا ہے اللہ والا چوک کے اندر وہ بھی تو جہاد پر نکلا ہوا تھا سر اپنی طرف سے وہ بھی اسلام نافذ کرنے کی بڑی خطر نافذ چلیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں سر نہیں نہیں لازمی ڈسکس کریں گے وہ بہت ضروری ہیں یہ چیزیں ڈسکس کرنی اب آج کی کاروائی یہ ہے دو دو اہم چیزیں ہیں ایک احتجاج احتجاج کا والیم کیا تھا اور کیا عمران خان صاحب کی آرزو سے کم کہ ان کی تاب سے زیادہ اور دوسرا کہ عمران خان صاحب کا خطاب کیوں نہیں ہو سکا تو اب تک سر آپ کیا فرماتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر لے کے جانا اس طرح جو پاکستان کے بدترین میں اینک لگا رہا ہوں پاکستان کی ملٹری سٹیبلشمنٹ کی تو پاکستان کے بدترین جو مخالف ہیں پی ٹی ایم والے پاکستان کے جو بدترین مخالف ہیں بلوچ کومپرست پاکستان کے جو بدترین مخالف ہیں سندھ کومپرست سندھی کومپرست انہوں نے بھی کبھی اس طرح کے احتجاج نہیں کیے کہ جناب کے وہ فوج کے خلاف سیدھے کھڑے ہو جائیں تو مہلا تو ہے کہ مزا آرہے آئے گا ہمارے بھائیوں کو کہ تجربے کریں میں ذکراتا تھا اس سے پہلے انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا آپ نے بار بار کہا کہ بدترین دشمن بد تو میرا دل چاہا کہ میں وڑا صاحب کے احترام ایک بھار آپ سگید میں شروع دوں حقیقی دشمن پاکستان کے جی ایس کیو میں گھسے حقیقی جن کو آپ دشمن کہہ رہے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں اور ان کے مطالبات جو ہے وہ پاکستان میں اپنے حقوق کے ہیں ہاں وہ ڈائی لاغ پر بلیو کریں وہ ڈائی لاغ پر یقین لگتے ہیں جو پاکستان کے حقیقی دشمن ہیں جنہیں بیکروں میں لیبارٹریوں میں پیدا کیا گیا تھا وہ گھس گئے تھے اور ان کے لیے پھر ہیلیکوپٹر میں بٹھا کے ترین صاحب کو لے کے جائے گا ملک صاحبان جناب ملک صاحب ملک صاحبان کو جو منٹور تھے ان کے جیلوں سے نکال کے تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے جو سلامتی کے ادارے ہیں اور اس سے بھی جسے زیادہ جو قابل تشویش بات ہے کہ کہ انلیس ان انٹل آپ اسٹیبلش کر دیں کسی فورم پہ کسی دلیل سے کسی ڈاکومنٹ سے کہ بھئی یہ یہ ہوا ہے وہ جو صاحبزادہ اور اس طرح کے صاحبزادے میں آپ کو بتا دوں یہی یوت ہے پاکستان اسلام بیٹا نہیں جی وہ جن کا وہ انٹرویو لیک ہوا ہے پولس کی کسٹیجی جاتے جاتے ہی نوید نام کا لڑکا اوپر اس کی بیس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس کے بچے ہیں دو اگر شہل ہے اگر شہل ہے اگر شہل ہے پھر سید اس کی خراب ہے پھر سید اس کی سید سے ہاتھ تم لیں پولیس کی نشاہ نشاہ کرتا ہے اس و جیسے بھی مولانا ہے پولیس کی نشاہ کرتا ہے نشاہ کرتا ہے وہ مزے کی بات ہے اینا دیل لڑائی کسی طرح بٹس اپنی مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے احسن اقبال صاحب پہ اٹیک کیا تھا وہ بھی سیم کیس تھا آئیسولیٹڈ تھا محلے میں نشاہ بھی کرتا تھا اور اس کے اوپر انکشاف ہو گیا تھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ توہینے رسالت کر دی اور اس نے گولی مار دی تھی اگر آپ دونوں کے سائیکو نیلسز کریں گے تو دونوں آپ کو سیم کیس نظر آئیں گے کل بٹس صاحب نے سوالوں اسلام بادوں آنے ہیں ایک باقیہ بھی سنایا ہے حجر چلو کہ کوئی نا اس بار نہیں سنا آہ انہوں نے اس بار نہیں سنا میں جو آپ سے حضر کر رہا ہوں یہ ہے this is the time کہ پاکستان کے جتنے فہمیدہ طبقات ہیں سنجیدہ فہمیدہ سمجھدار معاملہ فہم اور پاکستان کے خیر خواہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ انسانی تاریخ میں مذہبی جذبات کو سیاست میں استعمال کیا جائے گا تو نہ تو جعوید لطیف محفوظ ہوگا نہ حسن اقبال آپ کو یاد ہے حسن اقبال اب ایک بات جہانب تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے اوپر بھی تین اٹیمٹس ہوئی ہیں قاضی حسینہ میں مولانا شیرانی پہ بھی ہوں اور مولانا حسن جان پہ یہ جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں یہ مذہبی ہے ان کی پہچان مذہبی ہے لیکن یہ اس سکول آف تھوڑ سے یا اس چھیری سے اگری نہیں کرتے وہ جو ہے کہ بم بن کے پھٹ جاؤ تو سب کو مات دے ٹھیک ہے یہ جمہوریت پہ بلیو رکھنے والے لوگ ہیں یہ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسے سمجھدار لوگ بھی مذہبی کارڈ استعمال کریں گے تو مذہبی کارڈ نے ناگزیر طور پہ لون رینجز یہ میں شریفانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں اس کا اردو ترجمانی کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے اس کی اپنی تشریح ہوگی اس کی اپنی نفسیات ہوگی وہ بیوی سے لڑے گا اور جہاد پہ نکل جائے گا یہ ہمارا دوست جو میرے ساتھ بہت عرصے سے ہے ایک دفعہ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یار یہ تو جو تر آ گیا تھا یہ تربیت لینے اور یہ سب کچھ کرنا تو کیا تھا اس نے کہا میری زندگی میں چھوٹا موٹا بھتا لینا تھا اور ہر دوسرے تیسے مہینے پور سے مجھے پکڑ کے لے جاتی تھی اور میری پٹائی کرتی تھی اور مجھے جیل میں رکھتی تھی تو میں نے سوچا کہ اس بد زندگی سے بد ترین زندگی سے تو بہتر یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں مجھے جنیت بھی ہاں 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 literally he went to کندھار اور پوری تربیت لے کے آئے وہ تو اس کو فلموں کا چھوک تھا جس وقت سے وہ بچہ تو ہو گیا بچہ تو ہو گی وہ واپس آ گیا میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے جیسا کہ بھائی ایرزی کہہ رہے تھی یہ جو نیا ایک طبقہ پیدا کیا ہے یہ وہ نہیں ہے بان بان کے پھٹنے والے اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک گروپ کو مین سٹیم کیا جنہیں ہم نے انٹروڈوس کروایا تھا مارچ دو ہزار اٹھارہ میں ایک دفعہ اس سے پہلے بھی کیا تھا پھر ہم ان کو ایک سو بیس سلکے میں نواز نواز کلسوم والے الیکشن میں لے کے آئے اور پھر ہم نے تسلیم کیا منتخب نمائندوں کے سامنے کہ ہم ان کو مین سٹیم کر رہے ہیں ہو گئے مین سٹیم آگئے سڑک پہ نہیں لیکن کال والے واقعے میں ان کا تو کوئی کردار کیوں وہ دیکھیں مینڈ وہی ہے ڈاکٹر اسرار آپ کو نہیں یاد وہ مل سے شورا ملائے گئے آپ کو نہیں یاد کہ وہ ٹیلی ویجن پہ ملائے گئے برسو جب تک وہ جب تک انہوں نے خود ریزائن نہیں کیا پھر تحلق آدری ان کی جگہ پہ ملائے گئے میں جو دوبارہ آپ سے ارز کرتا وہ یہ ہے کہ قوم کا ذین جو ہے اس کو اس ٹریک پہ ملائے جاتا ہے جہاں وہ انیلیٹی کرنا ہو جہاں وہ جو ہے وہ دوسرے کی جان کا بلکہ اپنی جان کی بھی ویلوی نہ کرتا ہو دوسرے کی جان و مال کی تحفظ نہ جانتا ہو جس جو جنینی ہو نہیں اب وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کا کیا کرنا ہے جو یہاں پہ چر رہا ہے معاملہ جو ریاکشن میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں ادا کی کرنا وہ تو جو چاہتے تھے وہ تو وہ تو عمران خان صاحب جو چاہتے تھے مجھے لگتا ہے ان کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر انہیں اقتدار نہیں ملے گا اگر وہ جا کے گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگا رہے ہیں مسئلہ لوگوں سے نہیں ہے دیکھیں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انہی کے ساتھ چل گیا نا وہ تو خواب تو ان کا پھر تو اس سے بہت بڑا ہے نا دوسرا وہ پلیس روکنے والی نہیں ہے پنجاب میں گورنمنٹ ہے خبر پختونخواہ میں گورنمنٹ ہے کراچی میں جب وہ نکلے ریڈزو میں داخل ہو رہے تھے تو ان کو پیچھے دھکیل آ گیا نا حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو لوگ نکلے ہیں وہ کراچی میں نکلے ہیں آج آج سب سے زیادہ یعنی چند سو لوگ تھے دو تین چار سو لوگ ہوں گے فیضاباد سنو کچھ فیضاباد والے فیضاباد والوں کو بھی وہاں پر بھی ان کو پولیس کی مضاہمت کا سامنا یا طاقت کا سامنا کرنا پڑا تو جہاں حکومت ہے وہاں پر اگر دو تین چار درجل لوگ آ کر سڑک بلوک کر لے تھے پولیس رکتی نہیں ہے تو وہاں پر اگر گورنر آ اس کے دروازے کو جا کے آگ لگا دی کیونکو عمران خان صاحب بہت جیف نہیں ہے اگر بٹ سپ ایک منٹھے رہے بٹ سپ تو سیئے درستوں کے بٹ سپ بری سوال دا جواب دے دیو وہ نعرہ جو ہے وہ علی وزیر لگائے یا محسن دعوڑ لگائے ٹھیک یہ جو دہشتگردی ہے والا اس کو تو آپ پکڑ پکڑ کے کٹے اور دمبا بنا رہے اور اندر بند کر دیں اس کی بیل نہ ہونے دیں وہ نعرہ اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جا کے گھر میں لگا کے آ رہے ہیں ہاں جی یار ان کے خلاف کو بات ہی نہیں کرتا سر اپنے نے دومی سائل کا فرق ہے دومی سائل کا فرق ہے اپنے نے اچھا سر اے دوستو میں پھر میں نورلہ صاحب کی طرف آتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج جو کچھ ہوا مثال کے طور پہ گورنر آس لاہور ٹھیک ہے آپ یا کل جو کے پی کے میں ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی جو سبائی حکومتے ہیں ان کو وفاق کو کچھ پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کی کڑے کی کڑے چکرہ دے چھو یا یہ ممکن نہیں ہے نہیں نہیں یہ ممکن ہے ایکچھلی نہیں نہیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ابھی جو فیڈل گورنمنٹ ہے چونکہ وہ چونچو کا مربع فیڈل گورنمنٹ ہے اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو بریلر مرگی کی طرح سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیل ککڑ دی طرح کھلوتے نہیں ہوئے پیران دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف اور صرف اس ٹائم پورا کرنا نہیں ہوں ہونٹے لینا گڑیاں دے مفت پٹرول ٹھیک ہے سرکاری لوشے لوشے وہ چل رہے ہیں مثلا دو وزراء نے تصویر لگائی ایسنا ایپی پی سے جاری کروائی ایسنا اکبال صاحب اور خاجہ ساتھ کہ جناب چائنا کی سڑکوں پہ دونوں جو آئے نا وہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کیڑی کانفرس میں اس تصویر دا کی فیدہ کوم نو ٹھیک ہے سوائے تسی کی تسی پیسے ضائع کیتے تو وہ پیسے کس طرح ضائع ہے سر امد جانوں سے فیدہ کوئی نہیں ہوئے کوم نو وہ تصویر دا بھی کوئی فیدہ نہیں ہوئے نہیں جانے کا تو فیدہ کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں کوئی لانگ ٹرم شرم نہیں ہے سرم لوشے لے رہے ہیں خدا کی قسم یہ گورنمنٹ انتہائی نہ ہے لگورنمنٹ مطلب ورنہ سر پوسیبل نہیں ہے گورنر آوس یا مال روڈ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایک صوبائی حقوق والے جو معاملہ ہے اٹھاروی ترمیل میں ہوا ہے گورنر آوس کی اپنی وفا کی سیکیورٹی ہے گورنر آوس وفا کی ٹیرٹری ہے وہاں پہ ایدر گورنر آوس کی اہیتے میں کہنے لگا ہوں بریکتے پیڑتے رکھ میں صرف یہ کہہ رہے ہاں کہ اے صوبائی معاملہ تھی خود مختاری لبی پہی ہے پر ایسد باوجود فیدہ گورنمنٹ کے پاس بے تہاشک تیار آتے ہیں بے تہاشک یہ مزاگ نہیں ہے فیدر گورنمنٹ یہ اس طرح پرپرٹیز پہ حملہ کریں تو سر وہ فیدر گورنمنٹ جو ہے وہ ایتے بقیادہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ تھپا سکتی اتنے اختیارات ہیں لیکن پاہ نہیں رہے کیوں اس لیے نہیں ڈال رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جنہ نے گاندھ پایا وہ صاف کرن ٹھیک ہے اپنے لوگ بہت سیانت کر رہے ہیں حالکہ کہ یقین کریں انتہائی جہالت کریں عمران خان اینڈ کمپنی کو اسی طرح جواب دینا چاہیے جس طرح جس طرح یہ بات کرتے ہیں دورلا صاحب آپ کا کیا حیرت دیتے ہیں ہاں دو چیزیں اس میں تھی فہیم گوھر نے کہا کہ یہ حکومت ناہل ہے ان کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں لیکن میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ناہل حکومت بھی ناجائز حکومت سے بہتر 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 اس میں سرویہ کے حکومت اس لیے نہیں کہا رہی ایک تو ہم کل اسلامباد میں ہی تھے اس واقعے کے بعد ہم کئی لوگوں سے مل بھی رہے تھے وہاں ہمیں کوئی ایسا نہیں نظر آیا کہ حکومت کو کوئی بڑی پریشانی ہے جن لوگوں سے ہم ملے وہاں پہ کہیں کوئی پریشانی والا سین نہیں تھا حالانکہ ایک بڑی پلیٹیکل پارٹی جو احتجاج کے لیے سڑکوں پر دکھ لیا اور ان کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا ایجنڈا پتا ہے کہ وہ جلاو گھراو چاہتے ہیں وہ آ کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں ساری چیزیں پتا ہوں ان کے باوجود کسی میں کوئی پریشانی نہیں تھی وہ بڑا لائٹر لے رہے تھے اچھا یار ٹھیک ہے مطلب ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ نہ کوئی پبلک ہے نہ انہیں کوئی ایسی سپورٹ ہے جس کی وجہ اسی یہ تنگ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا جو آپ کا پہلا قیشن تھا کہ وہ خود کیوں نہیں آرے سامنے اصل میں وہ پہلے لوگوں کے ذریعے بنتا لیکن کل چونکہ میں نے وہ وہیں پہ اکٹھی سن رہے تھے پہلے تم نے کتر میں بھی یہ کیا اس دی فوج پہ چھوڑ گئی باقاعدہ میں نام اس نہیں لے رہا ہوں چینل کا خاص طور پہ کیونکہ سر اکاتو بار ہو مزار کے لاوہ یعنی وہ بندہ سارے انہوں غلط کہہ جڑا رنگی ہاتھوں کئی جگہ تو پھڑے نائنٹی ٹو نیوز بغیر کسی ڈلے کے مسرج جمشید چیما براہ راست چلائی آرے سا اور کوئی روکنے والا نہیں فواد چودری اور مشرد جمشید یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل جو دھمکی دی کلاشم بگو ایم بگو بگو نیوز انورز وزیر صوبائی وزیر اور اس نے کلاشن کوف لہرہ کے کہا ہے کہ رانہ سرد ناللہ مسلام آباد آرہے اب تمہاری خیر نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کوئر جی وہ الگ وہ الگ میں کہ ایم پی چھوٹی چیز ہے ایک منسٹر بجمے میں کھڑے ہو کر کلاشن کوف لہرہ رہا ہے پاکستان کی اگر یہ اگر اگر جو ویڈیو چل رہی ہے جس پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ٹینک پہ چڑے ہوئے ہیں اور وہ اس سے لنک کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ ہیں تو اگر وہ پی ٹی آئی اس لیول پر جانا چاہ رہی ہے تو نہیں تو پھر یہ گورنر راج کی نہیں لگ سکتا اگر ایک منسٹر نہیں وہ میں نے پتا کیا وہ بعد میں پہلے نہیں پہلے نہیں مطلب اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گورنر ہاؤس میں لوگ چلے جاتے ہیں تو مطلب کیا اسمبلی سے جا کے پوچھا جائے گا کہ لالی وہ تو بعد میں شاید پولیٹیکل حکومت کی یہی ویل ہو جیسے بڑھ سب بھی کہہ رہے ہیں اور امدا سب کہ ٹھیک ہے آپ ہی نیبٹن جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے وہ کسی طرح نیبٹ سکتے ہیں وہ بھی تو کسی آن ڈیمانڈ آئیں گے نا ٹو فورٹی فائی لانی پہے گی نا اگر فہیس تو نہیں آئی اس کا لیٹر موسکال ذکر کرنا پڑتا ہے نا دیکھیں ممکنہ جو جو عمران خان صاحب کی پارٹی جو کریے اور ان کی تقریر کا انسار کر لیں انہوں نے ایسی کوئی نہ کوئی بونگی ضرور مارنی ہے جس میں وہ ایسا موقع مزید فراہم کریں کہ وہ اس طرح کی حالات بانچیں حالات آرٹیکل ٹو فور فائی کی طرف جا رہے ہیں اللہ کرے نہ ہو ایسا اللہ نہ کرے جب طاقتور آتا ہے سامنے پھر وہ جمہوریت کے لیے نہیں آتا وہ پھر حکومت کو بچانے نہیں آتا پھر جب وہ طاقت لے لیتا ہے تو وہ کچھ اور کرتا ہے عمران خان صاحب اس وقت وہ چاہ رہے کہ ہم تو ڈوبیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے عمران خان صاحب اس وقت انتشار چاہتے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ایک ان کے اوپر اٹیک ہو گیا ایک بندہ سامنے آ گیا تو اس کے بعد آپ اس کے بعد بھی کھٹی جا رہے سر دیکھیں وہ جو سائفر سے سائفر سے یہ بہت بڑی چیز ہے نا سائفر جو چھوٹی سی چیز تھی عمران خان کی اوپر گولی چلی ہے اب سوچیں کہ عمران خان صاحب سائفر پہ جو انہوں نے تماشا لگایا تھا میں تماشا جانبوچ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے کہ کوئی سادش نہیں ہے سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا سادش نہیں ہے ساتھ اپریل کے فیضلے میں تو اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا اس لئے میں تماشا کیا رہا ہوں اس پر انہوں نے اتنا تماشا کیا ہے تو یہ گولی جو چلی ہے واقعی ایک حملہ ہوا ہے ملزم گرفتار ہوا ہے تو اب سوچیں کہ عمران خان صاحب اس کو پاکستان میں انتشار پیلانے کیلئے کیا کیا نہیں کریں گے سابش کیسے کریں گے کہ یہ ایک سادش تماشا کرنا ہے سر پرچہ نہیں درج ہو پرچہ درج ہو گیا فی آر اکٹی گئی یہ تک پرچہ نہیں بجھا مہتم کرنا ہے مقدمہ جو ہے مقدمہ ایک جنرل صاحب کا نام اس میں ڈال رہے ہیں ایک مٹو پرچہ ہو جائے گا لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگی اور یہ بات میں نہیں کہا رہا یہ فیصل سلطان صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گولی لگی ان کو وہ فراغمنٹس آف بلٹ لگی زرارات کل سے میں سماس کرتا ہے سر بول 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 اس میں وہ پرانہ بڑا فضول سا لطیف ہے کہ ایک بزرگ نے کہا تھا میں پھر ان شکایت ہی لا مانگا تو خان صاحب سب چیزوں سے مایوس ہو گیا وہ صرف یہ جھگڑا چاہ رہے ہیں اور ان سے کچھ نہیں ہو پا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ان کی نوراللہ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کڑے والی یہ جھگڑا چاہنے والی اچھ جھگڑا چاہنے والی وہ صرف جھگڑا چاہ رہے ہیں اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ آج ہی آپ ان کا جو ٹائم لائن ہے نا وہ ذرا چیک کر لیجئے کہ آج صبح جمعہ کے دن جمعہ کے فوراً بعد جو تھا وہ احتجاج کی کال تھی ہاں انہوں نے کہا سی میں ساڑھے گیارہ آجا ہوں جمعہ کے بعد انہوں نے یہ پت نہیں سی نا پتا جمعہ کے سورے جمعہ ہاں انہوں نے جمعہ کے نہیں اسے جا ملہب یہ تیہ تھا کہ جمعہ میں گیارہ مجھے ہوتھے ہوں مانگا ہاں وہ نہیں نہیں پتا جمعہ کے بعد ٹھیک ہے اب جمعہ عام مساجد میں بھی ڈھائی بجے تک ملہب جو ارلی ہوتے ہیں وہاں پر ڈیڑھ بجے ہو جاتا ہے کچھ میں دو بجے ہوتا ہے میکسیمم ڈھائی بجے تک نہیں اگر عید کی نماز بارہ بجے تک دوپیر تک ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جمعہ بھی نہیں بارہ بجے تک نہیں ہوتی لیکن وہ جمعہ ہو جاتا ہے تین بجے کسی جگہ سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی لہذا پھر چار بجے تک ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اپنا فواد چودری کا کہ ڈاکٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گولی چلانے والے تین تھے یہ ٹویٹ آن ریکارڈ ہے پڑی ہو یہ جا کے دیکھئے ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ گولی چلانے والے تین تھے ٹھیک ہے جی اور جو ہے اس کے بار وہ گولی کتنی چلی کہاں سے چلی کیوں چلی وہ تو ایک علاقہ یہ کہتے نا کہ جی کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زخم تین طرح کی گولی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گولی چلانے والے تین تھے انہوں نے اس کے اندر کہا کہ جناب حالانکہ یہ بڑے مشکل اتجاج کرنا چاہیے اور سارا کچھ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ ساڑھے چار پانچ بجے اس کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ کوئی کہیں سے نکلا کوئی کہیں سے نکلا اور چھے بجے تک محول بنا ہے عمران خان نے اریجنلی چار بجے خطاب کرنا تھا اس میٹنگ کے فوراں بعد قوم سے لگنا گیا ہوگا لیکن انہوں نے پھر فوراں کہا کہ نہیں اب چھے بجے خطاب کریں گے اور ہم نے سات بجے جب پروگرام کی اس کی ریکارڈنگ شروع کی تھی تو ابھی تک وہ خطاب نہیں آیا تھا ان کا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے محول بنائیں گے آگ لگا دو آگ لگائیں گے اور آگ لگانے کے بعد پھر آگ کے سکرین پہ کہیں گے کہ اے وہلو آگل لگی ہوئی جی تو میں ہور آگل آ دیاں گا یہ آپ نے میری بات نہ مانی میرا خیال ہے کہ وہ خطاب دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر دوسری میں صرف ایک بات اس میں ارز کرنی چاہ رہا ہوں کہ اکیس اکتوبر جس نے انہوں نے ناہل قرار دیا گیا ہے اس سے پہلے پچیس مئی اور آج ہم ہر موقع پہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ یہ پاکستانی رہن بن رہا ہے نہ سریلنگ کر رہا ہے نہ خمینی صاحب کے جو ہے نا وہ ہم ہی شڑکوں پہ اس طرح آ جائیں کہ انتظامی ریاست جو ہے وہ بے بس ہو جائیں اب خمینی صاحب کیا کریں وہ لندن کیسے جائیں واپس آنے کے لیے وہاں پہ نکوی پکڑا ہوا ہے عارف نکوی پکڑا ہوا ہے جس کے اندر یہ کو اکیوز نے سر ہے خمینی بھی چینہ نہیں ہے سمجھے کرو تو خان صاحب کا ہم خطاب ذرا سن لیں پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں فیل وقتی اتنی بہت بہت شکریہ آپ کا عمران خان صاحب بول چکے آپ سن چکے ان کی ایک لنبی چوڑی وہ قوم سے خطاب تھا ٹانگ اوپر رکھے اور پلستر ہوا ہوا ہے بڑے کویسچن اٹھ گئے ہیں عمران خان صاحب کی بات کے اوپر عمران خان صاحب کے کلیم کے اوپر ان کے دعویوں کے اوپر سیاسی باتیں بھی ہیں دو موٹے موٹے سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ میڈیکل لیگل کی تھی قانونی ذابطیں پورے نہیں کیے گئے اور ایکس رے کتھ ہوئے شاکت خانم شاکت خانم کے ایکس روں کی کوئی ویلیو نہیں ہے میڈیکل لیگل ایک قانونی تقاضہ ہے جہاں پر یہ واقع ہوا تھا وہیں پر ان کا میڈیکل لیگل بنتا تھا وہ جو مطلقہ زلہ ہے وزیر آباد وزیر آباد وزیر آباد زلہ ہے اب زلہ ہو چکا ہے وزیر آباد زلہ وہاں کا جو ہاسپٹل تھا وہاں پر جایا جانا ضروری تھا قانونی تقاضہ تھا نہیں پورا کیا گیا اب مطلب شاکت خانم تھے ہیں نا کہ سر مطلب کار نا ہسپتال خود ہی مدعی خود ہی منصف خود ہی گوات آپ پر ہی رپورٹ خود ہی تفتیش کا سر ہر تحصیل ہسپٹل کے اندر جس کو ہم آمزہ بانی سیویل ہسپٹل کہتے ہیں لوکل اس ہسپٹل میں ایک میڈیکو لیگل افسر ہوتا ہے ہوتا ہے ہر ہسپٹل کے اندر ہوتا ہے روزانہ اور وزیر آباد یہ ایکس رے سر سن لو گل یہ ایکس رے میں چونکہ کوٹر پوٹنگ ہی دیئے نا یہ ایکس رے اور یہ میڈیکل رپورٹ جو یہ کلیم کر رہے ہیں شاکت خانم والے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے سر سوال اس سے اس سے بھی آگے کا سوال ہے اس سے بھی آگے کا سوال ہے پہلے تو کوئی پروسیجر میڈیکل پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا گیا لیگل پروسیجر ٹھیک ہے دوسری چیز ڈاکٹر صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ گولی کے ذرات ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل سلطان ہے کسی اور کے نہیں ہے کل عمران خان صاحب کے ڈاکٹر آج بھی بریفنگ بھی گئی اور بائی دابعے یہ وہی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے بہت خراب ہے اور اس کے بعد جنہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ دوکھا ہو گیا ٹھیک ہے سر پھر دوکھا دے جاؤں فیصل نے پھر دوکھا دے دی فیصل نے پھر دوکھا دے دیا بریفنگ میں ہوئے بتا رہے ہیں بریفنگ میں فیصل ہو یا عمران ہو کردہ نام کے ساتھ کردہ اگر بات نام تک آگئی تو پھر جناب کا نام عمران میں لولتا ہے میرا وہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زراد تھے ہڈیوں کو جا کے کسی نے چھوا کوئی ہڈی کے اندر ہو گیا لیکن ہڈی ڈیمیج نہیں ہوئی اچھا اب اگر وہ ڈیمیج نہیں ہوئی تو آپریشن کر کے نکالی گئی ظاہر ہے آپریشن کر کے جب نکالی گئی تو اتنا ہارڈ پلاسٹر یا سوفٹ پلاسٹر وہ گرم جو پلاسٹر ہوتا ہے وہ جو عمران خان صاحب ٹانگ پہ دونوں ٹانگ اوپر ایک گھٹنا اور دوسرا وہ ظاہر اتنا لگا ہوا تھا کہ وہ ٹانگ فولڈ نہیں کر سکتے پاؤں اوپر اب اگر ٹانگ زخمی ہے سوال ہے میرا ڈاکٹر سے ملزامی لگا رہا اگر ٹانگ زخمی ہے تو زخمی ٹانگ کے اوپر زخم کے اوپر پلاسٹر کیسے سب سے بڑا سوال یہ ہے زخم خوشک ہوتا ہے انٹی بائیوٹکس دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو پلاسٹر کرتے ہیں ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کی ہیڈی فیکچر نہیں ہوئی اور اگر پرس کر لیتے ہیں ہیڈی ڈیمیج ہوئی ہے جس کو بچانے کیلئے بڑی ڈی ہے نا بچانے کیلئے پلاسٹر کیا گیا تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو یار ستر سال کے نمبر کیا ہوتا ہے اچھا وہ ہمارے دوست ہیں کمرے میں موجود ان کا نام نہیں نہیں لیتا کیونکہ وہ اجازت نہیں لیتا پاکستان کے وقت پانچ سال کا تھا پھر تو اسی سال کے ہوئے نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا میرے والدہ اور غلام بات وہ کہہ گئے ہوں گے جذبات میں وہ جذبات میں کہہ گئے ہوں تو سر ہمارے دوست ہیں ہاں پر موجود ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہاں ہوگا تھا ان کی ٹانگ بری طرح سے ہو گئی تھی بیس دنوں تک ڈاکٹر نے پہلے ان کو انٹی بائیوٹیکس دیئے ہیں ہیوی کیسن کی تاکہ زخم جو ہے وہ ختم ہو اس کے بعد انہوں نے ٹانگ کا باقی پروسیجر کیا تھا ہڈی کا بات ہڈی کا بات سر یہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر جواب دیں گے مجھے آج ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ میں بطور ڈاکٹر سے دو سوال اٹھتا ہوں پہلا کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر وہاں پر کھڑے تھے فیکچر ٹانگ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوا جا سکتا ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ جس طرح کیا ان کو زخم آیا ہے اس میں یہ ہمیں اطلع آئی کہ جب وہ ہاسپٹل پہنچے ڈاکٹر سجاد گرائیہ نے غالباً یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جب وہ شوکت خانم پہنچے یہ جناح ہاسپٹل کا ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ جب وہ شوکت خانم پہنچے جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ جب وہ شوکت خانم پہنچے اور پچھے کانی ہے نا سارو مہتا انداز نا کانی ریپورٹر والی جب وہ شوکت خانم ہاسپٹل پہنچے تو وہ بہوش تھے یعنی کہ یہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ بہوش تھے اچھا وہ اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسیزیا دیا گیا ہوگا وہ جو انہوں نے دکھائے ہیں وہ انہوں نے ایکس رے وہ ایکس رے ٹھیک نہیں لگ رہے یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں لگ رہے وہ انہوں نے دب دی ہے اس کو انسیزیا دے کہ بہوش کر کے کیس بڑا نواز تھے کہ لانگ مارچ کانٹیگوی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سٹ بہت زیادہ ہے جناب اس پہ ایک فکر آتا کہو پینسل پینسل میرا لانگ مارچ کینسل سر جی آپ بڑے لگے ہوئے تھے وہ عبران خان صاحب خطاب فرمارے تھے ایک آپ اور ایک امداز سنبرو میں بڑے چھوڑے ہیں کہ میں بڑے چھوڑے ہیں باقی نورلہ صاحب بھی نوٹس لے رہے تھے تو میں بڑے ساب کی طرف بات میں جانا چاہ رہا ہوں ورکو دان ادھر ہو یار تو کامرہ دی ریچ تھی بے چھوڑے ہیں وہ تیری آر دے چھوڑے ہیں وہ تیری آر دے چھوڑے ہیں سر کامرہ ادھر ہے یہ مائک ہے مائک ہے یار میرا بھی تھی کامرہ ہے اچھا تو سر آپ کیا نوٹ فرمارے تھے سر مسئلہ یہ ہے کہ میں سمرو اور نورلہ فانی انسان ہیں تو ہمیں تو محنت کرنا پڑتی ہے آپ اور فہیم گوھر تو پرنس ہیں آپ کو ضرورت نہیں تھی سر تو سی کا مطلب ہے تو سی بستی کرنے کے لئے میں نے ایک کوشی کہتا ہے اجازہ چاہ رہا ہوں یہ تین سے چار منٹ ایک ایک جمعہ یہ تو سی محنت کیتی ہے سر پہلی بات عمران خان صاحب نے این آر او کو ایک گالی بنا دیا ہے اگرچہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ این آر او کی نیگوشیشنز کون کر رہا تھا وہ فریق سانی کا انام نہیں لیتے لیکن وہ ہمیں یہ بھی بتانے بھول جاتے ہیں کہ این آر او جنرل صاحب جاگے ہیں جنرل صاحب چھوڑے میں اس کچھ اور عرض کر رہا ہوں اکٹوبر دو ہزار ساتھ کے پہلے ہفتے میں این آر او ہوا تھا ڈیسمبر دو ہزار ساتھ اس کے دو مہینے بعد اے پی ڈی ایم میں عمران خان صاحب رنلن تشریف لے گئے تھے جہاں پہ نواز شریف صاحب بھی تشریف فرما تھے ٹھیک ہے اور شہری رحمان بھی وہاں پہ بیٹھی تھی اور بے نظیر نینگی تھی اس اجلاس میں امین فہم تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ عمران خان بیٹھے تھے اس وقت این آر اوال چور وہ نہیں تھے وہ اسے پیپلز پارٹی کو نکال گیا تھا اسے پیٹھے تھے وہ بعد میں نکالا گیا تھا لیکن امران شامل تو تھے نا امران خان شامل تھے نواز شریف تو تھے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ این آر او ان کو اسی طرح سے مجیود سی میں جو ارز کر رہا ہوں میں جو ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب این آر او زدہ سیاسی کوفتوں کے ساتھ دسمبر دوہزار ساتھ میں بیٹھے تھے این اسی طرح سے جس طرح امریکی جارہیت جو کہ اکتوبر دوہزار ایک میں ہوئی تھی اس کے بعد اپریل دوہزار دو کے ریفرینڈم میں وہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے پولنگ ایجنٹ تھے دوسری بات وہ ہمیں بار بار بتاتے مٹھائیاں بانڈنا مٹھائیاں بانڈنا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو یہ دیتے کاؤنٹیاں پانچ چلائی کو اور بارہ کتوبر کو اور اس سے پہلے پچیس مارچ کو ہم لوگ یہاں پہ موجود تھے اور ہم ہیر کٹ پہ جانتے ہیں مٹھائیاں بانڈنے والوں کا اور مٹھائیاں جنگے واقی بٹی ہیں اس ملک میں وہ صرف ایک دوا بٹی ہیں مٹھائی کے دبے سے کمنارساں بھی لکھا لیا ہے انہوں نے مٹھائی اس ملک میں بٹی ہے بیس چلائی دو ہزار ساتھ کو جس دن افتخار چاہو جی کو ریسٹور کیا گیا تھا جی وہ جنمن کام تھا جس نے بھی مٹھائی بانٹی تھی بڑے معصوم لوگ تھے بہت معصوم لوگ تھے بات بڑا رویا ہے بات بڑا رویا ہے اس ملک کے لوگ کے ساتھ بار بار جی ہوا اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو میں تو عوام سے آیا ہوں اور یہ لوگ جو ہے یہ سلاب سے آیا ہوں یہ نرسریوں سے آیا ہیں میں نے تین نام سفوری طور پر لکھے کہ جو اپنے موہ سے مانتے تھے اور مانتے ہیں گل حمید حمید گل ہاں جی شجاہ پاشا ہاں جی اور زہر الاسلام کھلے عام سرے عام اس کے بعد یہ کہنا کہ میں عوام سے آیا ہوں اور میں عوام سے غلط جھوٹ بولا پچیس مئی جو کچھ ہوا اور یہ جو اب جو ہوا یہ جو پریس کانفرس ہوئی ڈی جی آئی کی انہوں نے کہا کہ آپ ہی لائے تھے ان کو انہوں نے پھر کرا ہوں گا ہاں یہ بات ہے پھر ہوں گی پھر ہوں گی پھر ہوں گی سلمان اچھا پچیس مئی والا ذکر وہ بار بار کرتے ہیں پچیس مئی کو جو انہوں نے خود کیا اس پر عدالتِ آلیہ نے سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے سے جواب مانگ رکھ رہے ہیں فلان جماعت نے لانگ مارچ کیا فلان جماعت نے لانگ مارچ کیا ان کی اپنے دور میں تحریکِ لبیگ نے کم از کم دو دفعہ لانگ مارچ کیا اور ایک دفعہ انہوں نے یہ تک آرڈر دیئے کہ شوٹ اٹھ سائٹ اس کا ذکر نہیں کرتے تحریکِ لبیگ کا ذکر اس لئے نہیں کرتے کہ پانی مرتا ہے کتا پانی ہو جاتا سندھ ہاؤس میں بار بار سندھ ہاؤس کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ ان کے اپنے ارکان سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھے تھے اور جو انہوں نے خریدے جو آڈیو آئی وہ کتے گئی انہوں نے سینڈے کے لیکشے میں خریدے تھے سندھ ہاؤس میں بیٹھ جانے والے پی ٹی آئی کے کسی رکنے سمبلین نے ان کے خلاف ووٹی دیا اور نہ یہ اسٹیبلش کر سکے ہیں کہ ان کو کوئی پیسے دیئے گئے ہیں کوئی بینک ٹرانزیکشن ہوئی ہو کوئی ویڈیو آئی ہو مکمل ٹھوٹا آج انہوں نے باہرہل مان لیا کہ سلمان تاسیر کو جس طرح قتل کیا گیا تھا گویا وہ انڈریکٹلی مان رہے ہیں کہ سلمان تاسیر والا لون رینجر نہیں تھا آج انہوں نے مان لیا پھر آج گیارہ برس بات جی بالکل پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوی ایم جو ہے وہ نبی افیصد دھاندی ختم کر دیتا اگر جے کر دیتا ہے تو دنیا کے کتنے ملکوں میں اس وقت ایوی ایم کے ذریعے ووٹنگ ہو رہی ہے کتنے ملک ہیں جنہوں نے شروع کر کے اس کو واپس کیا ہے توشہ خانہ زیر سماعت ہے ان کو توشہ خانہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیتا سب جوڈیس معاملہ ہے اس پہ انہوں نے اپیل کر رکھی ہے اور عدالت اس پہ سوال اٹھا رہی ہے اور وہ جب بار بار سولہ عرب اور چار عرب گنوا رہے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنٹ پچاس عرب رپیہ اس کا بھی تو کوئی ذکر ہونا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں پہ اور اس کے بدلے میں پانچ عرب لیا ہے بھائی فہیم کی انگیزی طرح مجھ سے بہتر ہے لیول پلین فیلڈ اس نوٹ ا بیڈ ورڈ لیول پلین فیلڈ کا مطلب ہے جسٹس ایکوال اپرچونٹی فر ایوری باڈی تو یہ جو لیول پلین فیلڈ کو گالی بنا رہے ہیں یہ غلط ہے یہ عبام کو گھومراہ کر رہے ہیں یہ میرے جاسوں کی سادھا لوگی کا مزاکڑا رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ نیب یہ لوگ نیب سے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ نیب کو ختم کرنا چاہتا ہے اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کو کوئی اور چلا رہا تھا ایسے ہی ہے اگر نیب کو کوئی اور چلا رہا تھا تو پھر نیب کی صورت باقی کا اس کا مطلب ہے نیب کو منپولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب کہ وہ لوگ ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پلیٹیکل انجننگ کا انسٹرومنٹ تھا یہ سپری بھی گوڑنے کا صحافیوں پہ ایک بڑے اچھے نام دیے یہ میں نے لیے چھوڑ دیجی یہ پوائنٹ آپ نے اتنے پوائنٹ ڈسکس کر لیے یہ میرے لیے چھوڑ دیجی صحافیوں پہ صحافی چھوڑ دیا آپ کا حکم ہے چھوڑ آپ کا حکم آپ کو بتاتا اچھا میں جی آٹھ دفعہ جیتا بیر پہ لے گھنگے بیرز اچھا کوئی بڑا بھائیہ جو کہہ دیے مان لیا نا میں آٹھ شیٹے جیتا پارلیمنٹ کی میں بارہ دفعہ جیتا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ وہ جس پہ آپ جانا نہیں چاہتے پارلیمنٹ وہ جس پہ آپ ہمیشہ پسلے دروازے سے داخل ہوئے پارلیمنٹ وہ جس آپ کی ہوتے ہوئے آڈیننس وہ بلکس میں آتے تھے ڈزن میں آتے تھے بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ خونی ہونے جا رہا ہے سرکار اس کا سب سے پہلے ذکر تو فیصل وارڈا صاحب نے کیا شیخ رشید صاحب نے کیا حواج صاحب نے کیا اگر میرے جاسا کوئی بدتینت آدمی یہ کہنا چاہے کہ سر you are seeking bullets you are seeking dead bodies you are seeking blood یہ مارڈٹ آن مرڈر کا ذکروں نے آج کیا 17 جن 2014 چودہ والا بھائی ساڑھے تین سال آپ کی قومت رہی پونے چارز سال رہی ابھی پنجاب ان کی قومت ہے یہ سوال شاہ عزیب خان زیدہ نے کیا تھا رانہ سناللہ صاحب سے اور انہوں نے میں کوٹن کوٹ بتا رہا ہوں انہوں نے کہہ کہ یہ بات کرتا ہے نا تو بندہ لال لیتر لے پال امیان لے نہیں نہیں وہ رانہ صاحب نے زیادتی نہیں سن لے نا وہ زیادتی سار وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بندہ پوچھے کہ ٹاڑی صبح میں آپ کی پونے چار سال حکومت رہی اب بھی ہے تو پھر میں انہوں نے پھڑیا کہ انہوں نے پھڑیا کہ انہوں نے دوسری میرے اتھر تسری پورڈر کا کیس پا گئے پورڈر کا کیس کیوں ڈالا ہیرن کا کیس پا گئے جو تو اٹھا رہا بندہ انہوں نے قتل دا کیس ہے چاہہے ہیں ناںو باہاں تو چاہہہے تھے ٹاگ ہو وزیر داخلہ اور وزیراعظم اور ایک جو ہے مجھو جنرل فیصل نصیر یہ تین میں نے نومینیٹ کیا ہے لیکن یہ وہ چار نہیں ہیں جو میں نے ویڈیو بنا کر رکھو ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ چاروں نے مجھے مارا ہے اچھا نہیں ایک دھر اگر آج خدا نہ خواستہ یہ کل والے حملے میں یہ مارے جاتے تو ویڈیو تو وہی آنی تھی کہ ان چار نے مارا ہے امران خان صاحب کا سٹائل دیکھیں انہوں نے چار لوگوں کے نام لکھے اب وہ چار کوئی اور ہے ابھی بھی نہیں بتانا کوئی اور واقعہ اچھا پھر ان تینوں کا انہیں چوبیس تنبر سے پتا تھا اور پھر ایک دن پہلے تو انہیں پورا پتا تھا کہ یہاں پر اٹیک ہونا ہے تو انہوں نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ایک شخص کو قتل کروا دیا جو ایک انسان وہاں مارا گیا وہ سارے ذمہ دار امران خان خود ہیں کیونکہ انہیں ایک دن پہلے پتا تھا لیکن انہوں نے اس سے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی اپنی حکومت پنجاب میں اس کے ذریعے اس کو منیج کرتے ہیں اس کو رکھاتے ہیں اچھا پھر ایک چیز اور ایک چیز اور ایک چیز اور ایک پوائنٹ اور اچھا وہ کہتے ہیں میرے لوگوں کو دھمکہ بلیک میل کیا جاتا ہے درائیا جاتا ہے کن چیزوں سے دو چیزوں سے بتایا کہ میرے ایم پیز کو سارے ایم پیز کو ڈراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ دو چیزوں سے ایک ان کے کرپشن کے کیسز دکھا کے دو ان کے گندی ویڈیوز دکھا کے ان کے ساتھ سارے وہ لوگ ہیں جن کے یا کرپشن کے کیسز ہیں یا گندی ویڈیوز ہیں یا جن کے کپلے اتارے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی کام کا بندہ نہیں ہے ایک کوئنٹ رہ گیا اچھا سیجھے ایک بہت اہم بات جسے ہم کہتے ہیں کرائم سین خور بلس کی تعداد اور کس سمت میں آئیں جس ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں جو فرنزکس والوں کو یا انویسٹیگیشن والوں کو سب سے پہلے دن ہی پڑا دی جاتی یہ کہنا کہ اچھا اگر گولی ایک سے زیادہ سورسس سے آئی ہے ایک بندہ پکڑا گیا تو اپنی پنجاب حکومت سے پوچھو باقی والا کتر ہے کتر ہیں پنجاب حکومت ہی ماہوری سوال یہ ہے اور انہوں نے کہتا ایک بات میں جنلیزم والا جو ہے وہ اپنے ناکدین کو انہوں نے جو تھا نہیں ان کو چھوڑ دیں اپنے ناکدین جو ہیں ان کو کہا کہ وہ لفاف ہیں لفاف ہیں یہ زیادتی کی اور جو ان کے جو ان کے حامدین ہیں جو ان کی حمد و سنا پڑتے ہیں ان کے بارے میں اندھی خواہ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو دنیا کے آخری اچھے جنلسٹ ہیں میں آج مجھے نام لینے دیجئے گا پنجاب آخری فیصلہ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے ایک ریپورٹ پیش ہوتی ہے اور ندیم چاند صاحب اس کے راوی وہ ریپورٹ ابھی تک اس کمیٹی کے ایڈنڈے پہ پڑھی ہوئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق عمران احمد خان نیازی نے بیس کروڑ روپیس سالانہ ڈاکٹر موید پیرزادہ کو دیئے ہیں جب اس کے اوپر کمیٹی سوال کرتی ہے کہ بھائی یہ آپ نے کس کھاتے میں دیئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صرف ان کو اس کا ثبوت ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرائم منسٹر کا پریڈاگٹیو ہے یہ ان کا استثوابی فنڈ وہ کیا ہوتا ہے سواب دیدی سواب دیدی اختیار ہے آپ اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتے شبلی فراز بندر کی طرح ناچنا شروع کر دیتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ اور وہ ایجنڈا ڈیفر ہو جاتا ہے نہیں سر نہیں اس نے آپ پہ الزام لگایا ہے اس نے سونگروں پہ الزام لگایا ہے اس نے بٹسا پہ الزام لگایا ہے سر میں کہا ہے بندر خوخی آتا ہے خوخی آتا ہے تو آپ سر اس نے ہم سب کو گالی کیا ہے سانوگڑا کوئی پہلی 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 ہے سر اور یہ آخری بار بھی نہیں ہے آخری بار بھی نہیں ہے سر بات تو ہے ابھی تک سانوگڑا بھی بہت کچھ پہچکیا ہے جیسے ہم گالا نہیں ہے یہاں پہ اس محفل کے اندر دو لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بلاک اٹھایا گیا ہمیلی ایٹ کیا گیا ان کو اریسٹ کر کے ان کی تصاویر جاری کی گئی بقاعدہ میڈیا کے اوپر کسی کو ہتھکڑی لگا کے اریسٹ کر کے پولس کی کسٹڈی کے اندر اس کی تصویر جاری کرنا بھی اریسمنٹ میں آتا ہے یہ بھی ٹارچر کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا گیا اور وہ شخص یہ کہے کہ میرے دور کے اندر صحافت بہت عذاب تھی ابھی باقیوں کہ میں حامد امیر کی داستان نہیں سنا رہا اب سار عالم کی نہیں سنا رہا متی اللہ جان کی اسد دور کی نہیں سنا رہا جن کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ کتنے منٹ کے لیے اندر رہے ہیں لیکن سر واحد جو رشوت آن ریکارڈ دی گئی حکومت پاکستان کے خزانے سے جس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ عمران احمد خان نیازی نے دی پورے پچھتر سال کے اندر کسی جنرلسٹ کی یہ والی نہیں ہے وہ ہے پی آئی ڈی کا کہ نہ فلان بیمار ہو گیا تھا تو اس کے علاج کے لیے اتنے پیسے دیئے تھے وہ بجٹ کے اندر لکھا جاتا اس کو بار بار پیسے دیئے تھے بیماری کے نام کے اوپر دیئے ہیں بچیوں کی شادیوں کے نام کے اوپر دیئے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ انہوں نے میرے حالی کئی تنک بنایا ہے گلوبل ویلج سپیس نامی ویب سایٹ انہوں نے اپنی بیگم کے نام کے اوپر جس کے لیے انہوں نے برائی کیا تھا بیگم دانا گلوبل ہے ہے؟ نہیں نہیں اگر بیگم دانا گلوبل ہے وہ بیگم دانا گلوبل ہے انٹرویو کرتی ہے امر بل معروف امر بل معروف پاکستان کی تاریخ میں واحد برائیب آن ڈیکارڈ آئی ہے امران احمد خان اعزی کی ہے جو اس نے اپنے ایک حیدی خان کو دی ہے اور وہ شخص بیٹھ کے لیے برائی صحافت کے بارے میں غلط بدزبانی کر رہا ہے رشوت لینے اور دینے والا دونوں کے بارے میں حقام آتی ہے باڑھ صاحب یاکو باڑھ صاحب لو جی مہتا انہوں نے خبر دیں لگا باڑھ صاحب ادسل اسے کیگل کرنی ہے نہیں مہتا اندسل اسے کیگل کرنی ہے سار کچھ لوگ اندینے دانشور ہوئے اندینے کچھ لوگ اندینے مغرور ہوئے اندینے آئینج اچھا ادھر بنو کوئی پرلا ملا جائے کام مغرور دانشور یار این انہوں کہ جو دانشور بھی ہو اور حسین بھی ہو مغرور بھی ہو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں خود آراہ ہوگا مغرور روٹی کھاتے ہیں نہیں نہیں ڈرائیو دی گل پچھنا دے ہو گل ہے یہ کہ میں مغرور کہنا سی مغرور مرمور نکل گیا کیونکہ انیرو ٹی خان تو بات جلے نا بلا خمار آئی جاتا ہے تو سر عمران خان کی گفتگو آپ نے کتنی سنیں اور اس گفتگو کے اوپر آپ کو کتنا یقین ہے اور کتنا آپ کو اس گفتگو میں کوئی جھول نظر آتا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں یار عمران خان کی گفتگو جو آیا ہے وہ سننا بڑا حوصلے سبر کا کام ہے میرے چیدہ حوصلہ کوئی ہے آج تو انہوں نے پورے اپنے چھوڑی سال دیکھتا ہے بس میں نے لگا تھا ایک کوئی کسر رہا کیسی میں نے دار سے کتایا ہے کہ گوھر بٹ دیکھو میں تمہاری طرف آن لگاؤں تمہیں بتان لگاؤں کیونکہ چھڑیا رہا نہیں کوئی بندہ نہیں چھڑیا جدہ جدہ انہوں نہ آئی آتا ہے پائی میں پڑے مخالف تھا انہوں نے سارے نور اگڑتا پڑھ کے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ باندر تماشا لگائے رکھیں گے اور انہوں نے پہلے بھی لگایا میں نے پچھلے آپ کی بیٹک میں گزارش کرنے کوشش کی تھی جس پہ مجھے بہت خوفناک قسم کی کوریوں کا سامنا کرنا پڑا پھر میں الفاظ اپنے روک گیا وہ یہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان سے نمٹ لینا عمران خان سے نمٹنے کے لیے جو ہے بقیدہ طور پہ اس تو وہ ڈرنگ باس چیزا پائیں اور ذرا دو چار راکھ دینا اللہ چیزا ہے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں تو وہ ہے وہ میاں نوازفری باہر بیٹھا ہے اس کو بلائیں واپس ہاں وہ جوڑ کے دور رکھے گا نا کھتی دے ٹھیک ہو جیگا سارکیسٹکلی کہہ رہے تھا میں آپ سے غلط نہیں کہہ رہا ہاں یہ جو طریقے کار اختیار کیا ہوئے نا کہ وہ ان کا رائٹ ہے ان کا قانونی حق ہے نا یہ کچھ بندہ دا کادہ قانونی حقیق یار انہیں کس انہوں چھڑیا ہے اچھا جی میں نے پہلے بھی اسلام بات ملاقات جو ہماری ہوئیں اب دیکھیں نا جس طرح آپ لوگ سارے بنے ہیں ماہرے طبیات طبیات بنے ہیں سارے نظر سے کہ جڑے جراہی دے معاملات اندھے نے کی اندھے نے سوال اٹھا ہے سوال اٹھا ہے طبیات جو کہتے ہیں چلو سوال اٹھا ہے جو اسی ماہرے طب ہو ہو جا میں طبیات کہتا ہے کیوں ہوئی پرداش کرلا ہے میری گھر میں آیا لگا اوہے ازور میں آتے تھا ڈاکٹر کوٹ کیتا ہے سار میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اچھا ہمارے پاس ڈاکٹر بیٹھا ہے دیکھیں یہ یہی پرابلم ہے ہم اپنا کام نہیں کرتے ہیں ہم دوسروں کام بہت اچھتے کیسے نریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پوری قوم کا یہ پرابلم عمران خان کا بھی یہی پرابلم ٹھیک ہے اوہ بھائی اوہ شوقتان ہمہ ہسپیٹل ہے وہاں پہ جنہوں نے اس کو ڈیل کیا وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نہیں ہوتا اپنا گولی بجیو یہ ہو جی کہ جناب انہوں پلستر کرنا فوری کرنا پہ آگیا اوہ نہیں کرنا پہ آگیا انہوں پتا ہے نا دوسی کوکنے سوال ہوں ہم سوال چھتا کرنے ہو بھائی ہمہرا کام سوالکھیں اوہ بھائی osiser ہنسا ڈاکٹر کہ رہے کہ سوال چھتا کر رہے participar تاکٹر جیعے شاة شاہ صاحبی کا کامی سوال اٹھانا ہے صاحب تا کرو جاؤ کو کچھ اور کرو جا کر اور صاحبی کا کامی سوال اٹھانا ہم کسی کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے آپ نے خواب دیکھا ہے بڑا سار آجا بس کر دے ہم نے دسو خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بچوں کے ایک سرے جن کی ذہنی نشو نما نہیں ہوئی تھی وہ دکھائے تھے لوگوں کو ایک دفاع ٹی وی بر آج وہ اپنے ایک سرے دکھا رہے ہیں اور ویسے مشہور لتیفہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک سرے دکھا کے بسوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا چندہ جبہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی آج انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ جن جو ہے نا ویسے تو وہ شعور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں شعور انہیں کس طرح لگتا ہے شعور کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آگیا ہے یہ واپس نہیں جا سکتا ہے وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا وہ بلکل غلط کر رہے ہیں یہ لڑائی بیلٹ سے جیتنی ہے بلٹ سے نہیں جیتنی وہ بلٹ کے ذریعہ آنا چاہ رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کر اور بلیک میل کر کے آگیا ہے وہ جن جو ہے نا وہ پنکی پیرنی اللہ شعور شعور الل کوئی نہیں نیڑی گل میں کہہ رہے ہیں سر میں تھوڑا جنللزم پر آہا ہوں سہا دے ہوں دیکھو نا ایکی بندے نے جنللزم سہان دی کوشش کی تھی میں تھوڑا ساتھ بزرہ دل ہوں گا نا سر سر بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں میں ڈاکٹری ہمارا پیشہ نہیں ہے پھر آپ کوٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر رزوان بھائیو جو کہ ایف آر سی پی ہیں اور جو کہ فلان ہیں جو کہ گنگا رام ہاؤسپٹل کے فلاں ہیں انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ جب گولی لگتی ہے تو پلسٹر ایسے نہیں کیا جاتا تو اس پر یہ سوال بنتا ہے اب آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ یہ ٹیکنیکل بات کریں میں نے کہا ڈاکٹروں سے سوال پوچھ رہا ہوں میں نہیں 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 میرا بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوں میری بات سنی نہیں تھی ریپیٹ کریں سنوڑا ہو جو بھائی ہے کہ کیا کہی ریپیٹ کرو یار میں نے بھائی رہا ہے کیونہ سر ناستان نہیں نہیں وہ کمال آہ مانو کہہ رہے ہیں آہ مانو کہہ رہے ہیں آپ نے ورسن ہوا آپ نے ضرور کیا ہے نہیں نہیں سنوڑ مانو ڈاکٹر جنرلسٹ ہو پا ہم ایم کار سن لو ایک مرات چلے گی شاہر دیکھو میں تول گلتو سی ایک بڑے جنرلسٹ سن لو گالتے سن لیا گالتے سن لیا گل ہو گئی گل ختم کرو گئی چھوڑا نہیں ہوں میں گل کمپلیٹ کر رہا میں سوال کر رہا ہے کہ میں سوال کی کیا ڈاکٹر سے کھوڑا سارا آئی کھائی کہنا تجھے بول لینا ٹھیک ہے نہیں چھوڑی ہوں سارا مسکوٹ نام کر رہے ہیں میں مسکوٹ نہیں رہا میں مسکوٹ تو یہ آپ کو چاہیے کہ اس ڈاکٹر کا نام لیتے داکٹر سے نام لگو یہ بھی سویا ہوا ہے یہ اعزام نہیں لگا رہے صرف تیس سیکند میں مسئلہ انکہ دے دوں باٹ صاحب آپ نے میری بات غلط سمجھی ہے میں نے کہا کہ جی ڈاکٹر بتائیں ڈاکٹرس بتائیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے عمران صاحب نے پھر ڈاکٹر کو کوٹ کی ہے اب آپ باکتے ہیں اب ایک منٹے سے سمرے جدر کرنا 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 سمرے جانا سمرے جدر کرنا بات یہ ہے کہ ہر اس دنیا میں ہزاروں صحافی انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیا ہے تو اس کے بعد ان کا نام لینا لازم نہیں ہے میرا معاملہ اور ہے میری بات اور ہے نہیں 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 انہوں نے کہا میں نے گزارش کی کہ میں ڈاکٹروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا زخم کے اوپر پلاسٹر باندھا جا ستا ہے میں نے سوال کیا ڈاکٹروں سے یہ تو ایک یہ تو لڈ کرنے کے لیے نا بات سب تسری اپنی دے گال کر لو نا یار انہوں نے میری گال کمپلیٹ ہو گئی ہے نہیں تسری کوئی اور گال کر رہے ہو نا دوسری گال نہیں اور تو میں نے پور پول گیا ہوا چاہتے ہیں میں کہہنڈیا کہ عمران خان دے وہ کہہنڈیا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو رفت ڈالا تھا وہ ڈال چکے میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دے کڑی گالت ہے تو تو اتراز ہے اور کڑی گالتاں ٹھیک لگی صرف محنو تے عمران خان دے وجو اتراز ہے محنو تے عمران خان دے لیانا لیا دے تراز ہے اور جس طرح اس سیاست چاہیا اس طرح اتراز ہے جس طرح انہوں کا ڈیا جا رہے ہیں محنو تے بھی تراز ہے کیونکہ جس طرح لیا آیا گیا تاسکے انہوں تاسکے دکاہ مارا جا سکتا ہے آپ اگر آئین اور قانون کھیلیں گے یہ نہیں جائے گا یہ آپ کے لیے مسلسل درد سر رہے گا اگر آپ لوگ اپنی قوم کے سر میں ایک درد رکھنا چاہتے ہیں پھر آپ کی مرضی اچھا آج ان کی ساری گفتگو کا جو دو چیزیں نکلتی ہیں کل ملا کے کہ باجوہ صاحب کچھ کر لو ٹاڑی میر با نہیں مطلب اتفاقن میں زخمی ہو گیا جا گئیں دو بات ہے نا ایک یہ والی باجوہ صاحب والی دوسرا میں لانگ مارچ نہیں کر دیا مختلف اچھا لیکن باجوہ صاحب کی بات نہیں کر رہا اور قوم اتجاج جاری رکھے لیکن باجوہ صاحب کی بات پر سر یہ باجوہ صاحب تین دن پہلے تو غدار تھے میر جعفر تھے وہ جا کر غدار جائے گا یار ایک اور بات ہے بڑ سب تسی بھی سن لو تسی جواب دن ہے دا کہ آپ جنرل باجوہ صاحب ایک ایسے بندے سے یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ جڑا ہو رہو پندرہ سولہ دن کا مہمان ہے پندرہ سولہ دن کا مہمان آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ باجوہ صاحب نہیں جا رہے کہتے ہیں یا باجوہ صاحب ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ ابھی دل بھرا نہیں سر میں اور بات کرو سر میں اور باجوہ صاحب اللہ آنی سکتے ہیں سر میں اور ایک بات کرو سر وزیراعظم نے استفاہ دینا نہیں ہے رانہ سنالہ نے استفاہ نہیں دینا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا جو حقیقی آزادی تحریکہ ٹوٹل ٹارگیٹ آ کر میجر جنرل فیصر نصیر پر رک گیا ہے ایک ہی سرکاری افسر ہے ظاہر ایک ادارے کا انٹیلیجنس کا ادارے کا سر ابھی تو آج وہ نہیں نہ لیا آج نہیں نہ لیا تو ٹوٹل ٹارگیٹ جو عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی قوم کو دلا رہے تھے وہ ایک میجر جنرل تک آ کر رکی ہے آپ ذرا دیکھیں عمران خان صاحب کا نیچے آنا ماشاءاللہ تھے الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے جو بھی ہو مجھے نہیں پتا اس چیز کا میں صرف وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی بات کر رہا ہوں ایک چیز ہے دوسرا اصلا لانگ مارچ عمران خان صاحب اب لانگ مارچ سے ٹھیک ہے زخمی ہے بتا دیتے کہ جی میں دس پندرہ دنوں کے بعد آ جاتا ہوں لانگ مارچ کر لوں گا یا آپ لوگ چلے آپ لوگ چلے میں اسلام آت پہنچتا ہوں عمران نے کڑا کو پیدل آنا چاہی گڑی سے بھائے کے جانا ہے یہ وہ تو خیر بھارت بھارت تو یہ دو لاتوٹی رکھنی ہے نا لیکن 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 سر ایک اہم بات کامران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا اہم خطاب ہے وہ فوج کے کہنے پر اس سے رابطہ کیا گیا ہے ذرا وہ ڈلے کر دیا ہے التوا کا شکار کیا وہ اچھا اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کامران خان صاحب کو فوج نے بتایا کہ ہم نے ان کو کہا ہے یا عمران خان نے کہا ہے کہ جو فوج نے کہا ہے یا پھر عمران خان صاحب نے ادھر دیکھا ہوگا کہ مکلو ارنا نالین لگا ملازم تو وہ فوج کر رہے ہیں کہ کامران خان صاحب جو ہے اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا ہاں نکر کہا رہے ہیں بابنا اچھا کیا ازادی مارچ جو شروع تو امریکہ سے ہوا تھا نا کہ امریکہ نے ہماری ازادی کو ثریٹ دی تھی ہے کہ یہاں سے تبدیلی کریں گے ریجیم چینج کریں گے لیکن پورے لانگ مارچ میں کہ امریکہ کا ذکر نہیں آتا وہ ایک دو فوجی افسروں کے خلاف ٹوٹل ان کو گالیاں نکالنے پر سارا مارچ جو ہے ادھر آ گیا ہے تو امریکہ کو تو بھول گئے ہیں وہاں پہ لابنگ فرم رکھ کے ادھر اپنی لابنگ کر رہے ہیں وہاں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور وہ سارا لابنگ شروع ہو گیا اور حقیقی ازادی اب امریکہ سے نہیں ضرورت رہی ہونے اب صرف دو تین فوجیوں سے رہ گئی ہیں ان کی ضرورت آپ کو یاد ہے کہ وہ ہر جمعہ کو کشمیر کے لیے ایک منٹ کے لیے ہم نے کھڑے ہونا تھا صرف ایک دن ہوا تھا اب آپ دیکھئے گا کلو ہر روزانہ جب تک یہ ارتفع نہیں دیتے میں تو بیڈ ریسٹ پہ ہوں میں تو آؤں گا پھر میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ نے چین نال نہیں بیڑا آپ نے سڑکوں پہ رہنا ہے آپ نے استیفہ لے کے رہنا ہے تو اچھا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب جی سر نراز ہو گئے ہو نہیں نہیں نراز ہو گئے کیوں کہ گل کرنا ہے یار کی فرم پھڑ کے بیڑے ہیں میں ایک چلی نا سچی بڑی گالے میں نے وہاں گایا کہ میرا دماغ کی تے اور پسی ہے اور اوہ دسیاں نہیں جا سکتا ہر گل اچھا چلو ٹھیک ہے اب میں صرف یہ پچھنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا اپنی عمر دیکھو رازداریاں نہیں 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 عمر دا انہل کوئی تعلق نہیں گا جڑیاں نا چیزاں تانو اصل اچھا وجہ صاحب اس فران دی وجہ کوئی نہیں اللہ ہو اج تکر عشق دی ساٹھا لہذا تانو جڑی سمجھ نہیں رہا سکتا کجیاں سکتا کجیاں سکتا اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے اچھا ساٹھ نہیں تھے پنجابی چپوڑی پر تھیلیاں سکتا اچھا سار جی گل سنو گالے گئے کہ عمران خان صاحب کو مطلب اگر آپ پوری اس ساری ایکسرسائز میں جو کچھ خوبا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوٹرن لے چکے ہیں یا وہ واقعی ٹھیک ہو گیا ہیں کے سامنے نہیں نہیں عمران خان صاحب جو ہے نا انہیں یقین ہو گیا کہ جوڑا ڈراما میں کیتا ہے جس ساتھ تکرینے کامیاب ہونا سی وہ ہو گیا ہے انہوں نے نمائے رانگبازی دے پاسے جانگے انہوں نے نمائے پلان کرنگے انہوں نے جیڑا تینک ٹنک کے لیڈنڈا نچھ ہائر کیا کیا سی جنہیں دیسیا ہے نال سے اسلامی ٹچ دینا ہیں نال ذرا کلچھلا ٹچ دینا ہیں پنج آپ کی ٹچ ہے او جوڑے ٹچ ہی جالا ہے نا انہوں نے نمائے ٹچ دے نال عمران خان ریلانچ کرنگے اور بڑی سکسیسفل لانچیں ہوئے گی او دی وجہ ہی گی سر کہ اس پاس ہے بلکل جیڑے بیٹھے نے مطلبے پرانیاں فلما اور پرنٹ بھی پرانے ٹیکس فری ایک سوال کھل کے جواب تسری باری باری دے دیو جنرل باجوہ صاحب دباؤ میں آکے فیصل نصیر صاحب کو تبدیل کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر آپ کی حیال نہیں آپ تڑے ہیں بلکل بھی نہیں نہیں لگ رہے میں تو جمہوریت دن آلیاں جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے یہ اتفاق رائے اگر افتخار چودری کی عدالت نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے تو ویسے وہ ویلاگ کر دیا ہے وہ چل گیا ہے مجھے جو خبریں آئی ہیں اتھتیا کیا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ پریشان ہی نہیں آئی ہیں پارٹی ہیں پچھو کیوں اسلام آباد پنڈی لور پشار جتوں دی مرضی پارٹی لال ہوتا ہے سر پریشان ایسل ہی نہیں آئی ہیں کہ انہوں نے مطلب انہوں لگ رہے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہم سمجھا رہے تھے کہ یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے گا انہوں نے داست دیتا ہے میں ٹھیک بندہ نہیں ہے گا کہ ان جڑی ویدی میں عید کر رہے ہیں سر کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے مظاہرے کروانا ٹینکوں پہ چڑھوانا اور وہ جو نعرے لگ رہے ہیں سر وہ نعرے ان کے لیے جو تطہیر کا عمل جنہوں نے شروع کیا ہے ان کے حق میں جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ختم شد ہے جی اور انشاءاللہ اگلے جمعہ ظاہر ہے کہ لانگ مارچ تنہیز آپ دیکھتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اور خان صاحب کی سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے اور پچھلے تقریباً اپریل سے آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو سر قوم کو وقت طائمہ ڈالا ہویا خان صاحب نے کلے نکل لائی شہر ہے تو کیا ہوتا ہے آگے چل کے گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوتی گورنمنٹ کس طرح اس کو ٹیگل کرتی ہے باجوہ صاحب کیا کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگلے جمعہ تک کچھ اور بھی ہو جائے گا پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ